بعض ایسے ہیں جنات جو ساپ اور کتے کی شکل میں ساپ اور کتے کی شکل میں حیات وقلاب وَسِنفٌ يَحِلُونَ وَيَدْعَنُونَ اور ایک بعض اقسام ایسے ہیں بعض جنات ایسے ہیں جن کا کام جو ہے گھومتے پھرتے رہنا سفر کرنا یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں وَيَحَنُونَ وَيَدْعَنُونَ سفر کرتے ہیں اترتے ہیں یہاں وہاں یہاں وہاں مختلف جگوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سجد المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبیهم بحسان الى يوم الدین اما بعد فاض باللہ السمع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه و لقد ذرعنا لجهنم کثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم آئین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها حضرت اگرامی جنات کی حقیقت کے تعلق سے بات چل رہی ہے گدشتہ دروس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ جنات کی تخلیق اور پھر جن و شیطان میں فرق ہے اس کے بعد جنات کی شکل و سورت کے تعلق سے تو جنات کی شکل و سورت کے تعلق سے عام طور سے انسان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ دراؤنی سورت ہے اور ایک عجیب طرح کی شکل ہے یہ بس لوگوں کے تصورات ہیں خیالات ہیں بزبط ان کی شکل و سورت کیا ہے حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے مختلف طرح کی شکل و سورت وہ اختیار کر سکتے ہیں البتہ قرآن کی اس آیت سے سورت العراف کی آیت نمبر 179 اس میں اللہ تعالی نے جنات کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے کہا وَلَقَدَّرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ انسان و جنات میں سے بہت ساروں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے کیسے انسان اور کیسے جنات لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا جن کے دل ہیں مگر دل سے وہ سمجھتے نہیں ہے وَلَهُمْ آَعِنُ لَا يُبُصِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں ہیں مگر آنکھوں سے وہ حقیقت کو حق کو دیکھتے نہیں ہے وَلَهُمْ آَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں مگر کان سے وہ حق بات سنتے نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ جنات و انسان سے جہنم کو بھر دیں گے ان کی آنکھ ہیں ان کے کان ہیں ان کے دل بھی ہیں تو جنات کے بھی دل ہے آنکھ ہے کان ہے مگر کیسی ہیں اس کی پوری وضاحت نہیں ہے ایک چیزیں بھی معلوم ہوتی ہے ان کی شکل و صورت کے تعلق سے کہ جن کو سنگھ بھی ہیں سنگھ ہیں جیسے کہ سیادیس ہے بیرنیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سورج کے غروب اور طلوع ہوتے وقت نماز مت پڑھو اس لیے کہ شیطان اس وقت اپنے سنگھ کو لے کے جاتا ہے وہاں پر اور اس کے دو سنگھوں کے درمیان سورج غروب ہوتا ہے اور ڈوبتا ہے سورج اس کے سنگھ کے پاس نہیں جاتا یہ خود جاتا ہے اور اس وقت عبادت کرنے والوں سے خاص طور سے اس وقت سجدہ اور نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے کہ سوچتا ہے کہ میرے لئے سجدہ کر رہے ہیں اس لیے عام نفل نماز ایسے وقت پر پڑھنا منع ہے اللہ کہ فرائض اگرہ چھوٹی ہوئی ہو تو اور بات ہے جنات کی شکل و صورت کے تعلق سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں اتنا کچھ ملتا ہے جنات کی اقسام کے بارے میں ہمیں ملتی ہے باتیں اور اس میں بھی کچھ شکل و صورت کا اندازہ ہوتا ہے چنانچہ صحیح روایت ہیں مسدر کے حاکم اور اسی طرح سے مشکات میں اس روایت کو شکالبانی نے صحیح قرار دیا طبرانی کبیر میں بھی ہیں کہ صحیح روایت ہیں ابو سعل ابا خوشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجن ثلاثت اصناف جن کے تین قسمیں ہیں جن کے تین قسمیں ہیں سنفن لہم اجنیحت باز ایسے ہیں جن کے پر ہیں یا تیرونا فی الحوا جو ہواوں میں اڑتے ہیں تو یہاں پر پر کا تساؤل ملا کے باز کو پر بھی ہیں ہواوں میں اڑتے بھی ہیں یہ قسم ہے وَسِنْفُنْ حَيَّاتٌ وَقِلَابِ باز ایسے ہیں جننات جو ساپ اور کتے کی شکل میں ساپ اور کتے کی شکل میں حیات وَقِلَابِ وَسِنْفُنْ يَحِلُونْ وَيَدْعَنُونْ اور ایک بعض اقسام ایسے ہیں بعض جنات ایسے ہیں جن کا کام جو ہے گھومتے پھرتے رہنا سفر کرنا یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں وَيَحِلُونْ وَيَدْعَنُونْ سفر کرتے ہیں اترتے ہیں یہاں وہاں یہاں وہاں مختلف جگوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو یہاں ہمیں جنات کے شکل و صورت کے بارے میں کچھ اور مزید علم ہوا پھر اسی طرح سے جنات کے تعلق سے جیسے انسان کے بابا آدم علیہ السلام ہے بابا اول اسی طرح سے جنات کا بابا اول ہے ابلیس ابلیس تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا پھر اس کے بعد سے اس سے ساری نسل کو نکالا ہے پھر اس کے بعد ابلیس آدم علیہ السلام کو اور حووہ علیہ السلام کو دونوں کو دھوکے میں رکھ کر جنت سے نکالنے میں کامیاب ہوا پھر وہاں سے انسان اور جنات کی ازل دشمنی خاصت سے شیعتین کی ازل دشمنی چل رہی ہے اس دنیا میں جنات خاصت سے شیعتین کا مقصد کیا ہے وہ سر مقاصد ہے مقصد یعنی اولین مقاصد کیا کیا ہیں تو سب سے پہلا اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کیا جائے شرک کروانا اس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے چنانچہ سب بخاری کے حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ سورہ نوح میں یہ جو نام ہے وَدْ سُوَا يَغُوس اَعُوْق وَنَصَر کہا کہ ان کو مت چھوڑو یہ کون ہیں کہا کہ نیک لوگوں کے نام ہیں مرنے کے بعد ان کے شان میں غلو کرتے ہوئی ان کی عبادت اور پرستش شروع ہو گئی تو شیطان نے پہلا کام یہ کروایا کہ شرک کیا جائے اور شیطان اس کام کے لیے سب سے پہلے وسوسہ کا استعمال کرتا ہے شیطان گمراہ کرنے کے لیے انسان کو شرک مبتلا کرنے کے لیے کفر میں بدات و خرافات میں مبتلا کرنے کے لیے سب سے پہلا شیطان کا حربہ ہوتا ہے وسوسہ چنانچہ آپ اگر سورہ عراف کا مطالعہ کریں تو آدم اور حبہ علیہ السلام کے تعلق سے شیطان نے یہی کام کیا اللہ نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَان شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا فل کھال ہوگے ہمیشہ رہوگے فرشتے بن جاؤگے کبھی نکالے نہیں جاؤگے مختلف طرح کے وسوسے دیتا ہے اور جھوٹے وعدے کرتا ہے اسے لیے اس کے وسوسے سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ پھر اسی طرح سے اس کا دوسرا بہت عظیم ٹارگٹ ہوتا ہے جس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو آپس میں لڑانا میاں اور بیوی کو آپس میں لڑانا مشور حدیث اب جانتے ہیں کہ وہ اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پہ اس کے بعد اپنے چیلے چنٹوں کو بلاتا ہے سب سے ریپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا سب سے وہ ریپورٹ لیتا ہے ریپورٹ لینے کے بعد سب کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد ایک آتا ہے اس کے بعد کوئی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بی بی کو آپس میں لڑا دیا شیطان اٹھتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے انتا انتا تو ہے کام کا آدمی تو اس طریقے سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شرک کروائیں اور آپس ہی حقوق العباد میں دیکھا جائے تو میاں بی بی کو لڑانے کے پوری کوشش وہ کرتا ہے جنب کی وجود کے تعلق سے کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا ہم نے اس سے پہلے بھی معلوم کیے کتاب و سنت میں باقاعدہ تواتر کے ساتھ احادیث اور نصوص ثابت ہے لہٰذا اس کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے جنات کی دنیا کی چند احوال آپ کو بتاتے ہیں کہ جنات کی دنیا کی چند احوال ان کے احوال کیا کیا ہیں سب سے پہلی بات ہر انسان کے ساتھ ایک جن مقرر ہے یہاں کی زبان میں جس کو ہم ذات بولتے ہیں ہم ذات بولتے ہیں یہاں کی زبان میں بول دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے اور اس کے لئے وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے بہرحال ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے پیرنیوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْكُمْ مِنْ عَحَدٍ إِلَّا قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ قَرِينَهِ مِنَ الْجِن جن میں سے ایک ساتھی کو اس کے ساتھ لگا دیا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وَإِيَّا کہ یہ رسول اللہ آپ کے ساتھ دی ہیں کہ ہاں جی میرے ساتھ دی ہوا یا یا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَعَانِ عَلَيْهِ اللَّهَ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی فَأَسْلَمَا فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخْخَيْرِ تو وہ میرے تابع ہو گیا یا وہ مسلمان ہو گیا یا میرے تابع ہو گیا وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دے سکتا ہے بلکہ وہ میرے تابع ہو گیا ہے اب اسلام آمین علامہ نے اس میں اختلاف کیا تاریخ کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں اور بڑی طاقت اور قوت کے مالک ہیں اللہ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت دی ہیں اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں سے وہاں وہ لوگ جا سکتے ہیں اللہ نے سورة النمل میں بیان فرمایا قَال يَأَيُّهَا الْمَلَعُ اَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا اللہ سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ موجود ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جناس سے کہا کہ دیکھو بتاؤ یہ جو ملکہ سباہ ہیں مشہور ہیں بلقیس لیکن نام کسی آثنٹک روایے سے ثابت نہیں ہے بہت مشہور ہے کہ بلقیس ہیں اب اس کو بھی لوگوں نے عوام نے اس کے تلفز کو چینج کر دیا ہے کوئی جو بلقیس بولتا ہے لیکن صحیح پرونانسیشن ہے بلقیس ہے تو جیسے خدیجہ کو لوگوں نے بگاڑ دیا کوئی خدیجہ صحیح ہے خدیجہ تو برحال ملکہ سباہ قرآن نے کہا ملکہ سباہ سباہ کی رانی تو کہا کہ سباہ کی رانی کا تخت کون لے کر آئے گا تو اس میں سے ایک نے کہا کہ قبلہ ایئتونی مسلمین کہا کہ وہ میرے پاس مسلمان بن کے آئے اس سے پہلے اس کا عرش میرے پر لانا ہے قولہ افرید من الجن جن میں سے جو بڑا دیو حیکل تھا بہت بڑا افرید تھا اس نے کہا انا آتی کبی قبلہ ان تقوم من مقامک آپ یہ مجلس بٹھائیں یہ مجلس بٹھانے سے دوسری مجلس بٹھانے سے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا کس نے کہا افرید من الجن یعنی اتنی تیزی کے ساتھ اس نے تیز رفتاری کے ساتھ اولا سکتا ہے تو یہ تیز رفتاری اور اس کے طاقت اور قوت اور اس کے صورت کا اندازہ اس سے لگتا ہے اور اسی طرح سے جنات کے دنیا میں سے ان کے حوال میں سے جنات کو انسانی اجسام میں گھومنے پھرنے کے لئے اللہ نے طاقت دی ہے وہ رگ و رشے میں چل سکتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی یہ معلوم کیا ہے اور ایک بات ہے جنات فضاؤں کی بلندیوں میں پرواز کر سکتے ہیں تیرنا اڑنا جیسے ابھی ہم نے معلوم کیا ہے کہ وہ فضاؤں میں کائنات میں بہت دور تک چھلانگ لگا سکتے ہیں اور بہت دور تک وہ جابی سکتے ہیں جنات اپنی شکل و صورت کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مختلف شکل و صورت کو چینج کر لیں جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں کئی جگہ پر اس کو بیان کیا سورہ انفال میں اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد وہ مختلف شکل و صورت اختیار کر کے آتا بھی ہیں جیسے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے جب سازش ہوئی تھی وہ شیطانی تھا ایک بہترین سفید داڑی والے سفید کپڑا پہن کے آیا تھا بزرگ بن کے آیا تھا یہاں پر بھی ہے اسی طرح سے غزوہِ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف کفار و مشیقین کو بھڑکانے کے لئے آیا تھا شیطان آیا تھا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو اس کے بعد وہ بھاگ گیا اسی طرح سے جنات کے دنیا کے احوال میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جنات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتے اسی لئے نبی نے کہا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے اب نبی کا خواب میں دیکھے ہیں بھئی تو کیا ہو گئے صحابی بن گئے ہیں نہیں بنے تو اچھی بات ہے تو کیا کرنا ہے اب ان کے بہت آدمی ایسا کرے کہ ان کی بادت بندگی شروع کرے ان کی باتوں کو ماننا شروع کرے حد سے زیادہ ان کی عدوہ اعترام آگے بڑھا دیں فلان ایک خواب میں دیکھا اتنے پرچیاں تقسیم کرو یہ سب خرافات حید رکھو اچھی بات ہے ایک واقعی بتا دیتا ہوں ایک خاتون ایک پر تمہ میرے پاس آئی اگر کہا کہ کلی حاجرہ میں پڑھا رہا ہوں تو آئے آنے کے بعد کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ میں نے کہا کہ آپ نے کیسے دیکھا ہے کیا شکل و صورت تھی کہا کہ سفید بال تھے سفید داڑی آتی اجلے ایک دم کپڑے تھے میں نے کہا کہ آپ نے نبی کو نہیں دیکھا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے ہی نہیں تھے ایک دو بال ہی سفید ہوئے تھے داڑی کے ایک دو بال سفید ہوئے تھے اور آپ نے پورے سارا سفید بال آپ نے دیکھا ہے تو یاد رکھئے وہ نبی نہیں ہے کوئی اور آپ کے خواب میں آیا ہوگا تو اگر کوئی آدمی واقعی معنی میں نبی کے جو شکل و صورت نبی کے جو شمائل اور خصائص بیان کیے گئے اس کے مطابق اگر بتاتا ہے ٹھیک اچھی بات ہے ممکن ہے possible ہے کوئی ضرور نہیں نبی نے فرمایا اس نے مجھے ہی دیکھا مطلب یعنی میری ہی شکل دیکھ ایسا نہیں کہ مجھے دیکھا صحابی بن گیا میری ہی شکل و صورت کو دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا کسی اور کو نہیں دیکھا ہے یعنی اس کا خواب صحیح ہے کیا جنات کو غائب کا علم ہے آخری دو بات ہیں جنات کو غائب کا علم ہے نہیں جنات کو غائب کا علم نہیں ہے میں نے اس سے پہلے کوئی واقعی اس زمن میں بتایا تھا اسی طرح سے جنات کو موت ہے ہاں جنات کو بھی موت آئے گی اس کو بھی موت ہے جنات کی خوراق بھی ہو بھی خاتن کو غزہ ہے جیسے کہ ہڈی ہڈی سے استنجا کرنے سے گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا کیوں نبی نے فرمایا اس لئے کہ تمہارے بھائی جنوں کی غزہ ہے وہ اور ان کے جانوروں کی غزہ ہے یہ گوبر اس لئے تم ان سے استنجا مت کیا کرو پھر نبی نے کہا وہ ہڈیاں جو تم چوس کے پھیک دیتے ہو اللہ ان میں گوش لگا دیتا ہے اور تمہارے وہ مومن جو بھائی ہیں جنات میں سے وہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں شرط یہ کھانے سے پہلے بسم اللہ بولا ہو کھانے سے پہلے بسم اللہ بولا ہے تو ان مومنوں کے ذریعے سے بسم اللہ کا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ان ہڈیوں سے غزہ ملتی ہیں اور پھر اسی طرح سے آدمی کھانے سے پہلے اگر دعائیں نہیں پڑا ہے تو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ان کی غزہ ہے دعا تیج رب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو جنات کے مکروف عریب سے محفوظ رکھے